ایک پیغام عید کے لئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایسار ہے اپنے موں کا نوالہ نکال کے کسی کو دے دینا یہ حضور کو بڑی پسند ہے قربانی کرنا ایسار کرنا ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا قرآن مجیدہ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی فرمایا فرمایا وہ دوسروں پر ایسار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو عید قریب آگئی باوجود پبندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے پر بتا نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سنوا لیا ہے تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکان نے ہی نہیں سہی تری کے سے کھلی تو وہ نہ ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پر جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا میں بھی ساتھ تھا میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی تو میرا پوتا زید کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا پر بچے نے زید نہیں چھوڑی باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے تو جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا میں مثال دے رہا ہوں پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے یہ بچے کی زید ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی یہ بچوں کی زید ہے یہ سمجھوتا اور وہ آج بھی دپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے صرف میری گزارش اتنی ہے کہ تین جوڑے بنوالے والا ایک بنوالے اور تھوڑا تھوڑا نا ایسار کا جذبہ قریبوں کا عید پر خصوصی خیال امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے جو نبی پاک کی عمد سے پیار کرے نا رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اس طرح کرنا عید پہ گوشت کا آرڈر دینا لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے تو وہ پھر بھی جیل میں نہیں رکھنے وہ تھوڑا سا نا ایسار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہے ہاں کچھ ہیں ایسے ہی گھر آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں شہرہ میں جو کہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے آج بھی گاؤں میں کچھ کچھے مکانوں والے اپنے ہمسائے کہ گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے میری خاص اپیل ہے یاد رکھنا تھوڑا سا میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی مجھے بڑی محبت ہے میں کچھ ضروری تو نہیں ہر بندے کے موں پہ کھا جائے ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں اس دن میں سو نہیں سکا بڑا میں عذیت میں آگئے اور میں نے کہا بیٹیاں تو وہ میری بھی ہیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا میربانی کریں خدا آرہ تھوڑا سا امت کا درد بھی محسوس کریں بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچھے مکانوں میں ہیں تو میربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں آج کس رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے آج کے دن آج ان کو انیس سال ہو گئے اب انیس سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے ہیں تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے اس کی اصل شکل کیا ہے وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے تو میں اس کے مدو جذر سے میں واقف ہوں مجھے اس کا پتہ ہے تو میربانی فرمائیں آپ سے میری یہ درد مندانہ پیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہ ہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا شراب زیادہ پیلی پیپڑے کام کرنا چھوڑ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے فرمایا ماذا اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے مسلم شریف کی عدیث ہے بخاری میں موجود ہے ایک سیابی تھے وہ حضور کے ساتھ میدانِ عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے اپنی اونٹنی دھڑاتے ہوئے تیزی سے میدانِ عرفات میں پہنچتے اور زبان پہ جاری تھا اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک کہتے کہتے جارے اچانک اونٹنی سے گرے گردن کے بل انتقال ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفن نہ تو احرام نہیں لاؤ حضور نے جنازہ پڑھایا فرمایا اسے دفن کر دو یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبائک لبائک کہتا ہوا ہی اٹھے جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا ابا زین بنا لو جو کرتا جائے گا اس لیے ہمارے حضور کو انہیں لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے حضرت بلال ازان پڑھتے گئے تو ازان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے حضرت عثمانِ گنی دنیا سے قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہتے جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پر اوڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے سارے مخشر کا نقشہ بدل جائے گا دیکھیں نا نراز نہ ہوئیے گا تاجر تجارت کا ذکر گھنٹوں کرتا ہے تو تھکتا نہیں سیاست دان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں دروشری پڑھتے ہوئے موت کے لئے تیاری کریں آپ جو کام کرتے ہیں نا انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے اعلیٰ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایے کرتے تھے انشاءاللہ سارے زندگی حضور کے ترانے پڑھیں قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی محمد محمد پکین دے گزر دیں محمد محمد پکین دے گزر گئی آہدکولو احمد ملین دے گزر گئی تو تیاری کریں اسباب اس کے لئے بنائیں آپ بخاری مسلم دیکھئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ جب ہم گھار سور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل گھار کے قریب آگئے جن لوگوں نے گھار سور دیکھی رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جانب وہ سراخ ہے گھار سور کا جہاں تک کافر آن پہنچے تھے تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آگئے اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے بالکل سامنے کھڑے ہیں وہ تلاش کرتے کرتے آگئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کے طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں پکڑ لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اتمنان تھا میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں ارز کی حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے بالکل یعنی بالکل بھی پہنچ گئے حضور یہ پیر آگئے ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے قربان جاؤں مدینے والے معبوب کے توقل پر نبی کریم نے ایک جملہ کہا حضور بڑے اتمنان سے فرمانے لگے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ان اللہم آنا فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی ذات پر توقل بھروسہ اس کے فضل پر اس کے کرم پر دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں ڈرتے پھرتے ہیں سہ میں رہتے ہیں خدا کے بندے تیرا ڈھاڑ تجھے مارے گا تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا تیرا ڈھاڑ جو ہے وہ تجھے کمزور کردے اگر اگر تیرے اندر قوت ہے اگر تیرے اندر حمت ہے جو لوگ روپ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں جن کی ہمتیں باقی رہتی ہیں جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرماتے ہیں یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی تمہیں کیا پتا ہو وہاں تو اسی بھی ایک منٹ کے لیے باندھ نہیں ہوتا یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آگئی ہے اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی یہ چھوٹی عید گزری تھی نا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوہ صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھ لکھ دیجئے عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ایک تو ذوق علم پیدا کریں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دست شفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشا الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائیب سروت ہیں دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کریں عزیز بھائیو ہم نے اس مہنکمر توڑ مہنگائی کے دور میں تقریر تو میں کر رہا ہوں یہ کسے اور نے کیسے شروع کر دی اس وقت میرا ٹائم ہے جی تقریر کا اور کوئی نہیں کرے گا خموشی سے بیٹھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو اچھا رہے گا پچھلوں کو بھی آسانی ہو جائے گی پیچھے آپ کے لوگ تکلیف میں ہیں نہیں پیچھے دیکھنے کو نہیں کہا بیٹھنے کو کہا اگر آسانی سے بیٹھ سکیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کسی اور جگہ پہ احتمام ہو جاتا زیادہ اچھا تھا کچھ تھوڑی سی دشواری احباب کو ہوئی لیکن کئی دفعہ دور سے بندہ چل کے آئے تو اسے نماز کا زیادہ سواب ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا ہمارا گفتگو کا وقت ہے لمبا نہیں آپ اگر اتمنان سے بیٹھ جائیں گے تو دو چار باتیں اپنی بیساک کے مطابق ارز کرنے کے کوشش کروں گا اللہ توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستار فضیلت ہے طلباء کا علم کا لوگوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لئے جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رضائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے خیر کیا ہے شر کیا ہے اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے یہ مقصود ہوتا ہے علم سے علم سے تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا علم ہے ایک شخص بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا علم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا علم ہیں اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں تو دینی تعلیم اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں صحیح کریں قرآن مجید کی ایک آئے کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے کہا وَكُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَاءِ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علمیں اضافہ کر دے اے مالک میرے علمیں اضافہ کر دے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتیں ٹھیک نہیں ہوتی وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا اصل کر لیا ہے میری اب تکمیل ہو گئی ہے میں اب مکمل ہو گیا ہوں جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیئے ہیں ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علمیں اضافہ کر دے تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کا شوق پیدا کرے اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز ہر روز رب اس میں اضافہ فرمارا ہے تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَةُ ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تعم کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بیعث کا دروازہ کھولوں گا علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سوارنا ہے معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پخت گیا ہے آپ کے کردار میں پخت گیا ہے آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں مسلم شریف میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو جس بندے کی علم نے اسے نفع نہیں دیا وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اسے تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے اور صوفیہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں بڑی باتیں سیکھ لیں پنچائت میں کسی کو بولنے نہ دیں گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں بڑی باتیں کریں لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہلِ دل فرماتے ہیں اس کی صحب سے بچو اسے بڑا پتہ ہے بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں کرتا ہے لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے عمل کے معاملے میں صفر ہے بہت سارے لوگ مسجد کے اجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں نماز کا ٹائم آج ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے مل لے دی میں سیتے پڑھنی کنیوں کو کام یاد آجاتا ہے فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں اس لیے کہ اگر پڑا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ 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 میرے پاس دلیل ہے وہ تو بے عملی کو بھی مدجن کر دے گا معاذ اللہ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سوارنا ہے اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو لیکن نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے جمعوں میں محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں اس لیے آئیں کہ میرے علم میں میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی میں کوئی نصیت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کا لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق ہمارے ہاں تیزی سے ایک ارکت کی گئی علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا اور اس میں بعض بیچارے وائزین اور خطبانے بھی کردار ادا کیا جب جالی پیر کی طریفیں کھل کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیبِ محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہہ دیں انہوں تنائی نہیں لینا ہوں دا اور بھئی اس کے نام لینے سے آپ کا قادم چاہ ہوتا ہے تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا دینی تعلیمات کا فقدان ہے جو میٹرک تک لوگ ساٹھ ستر کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہوں نے ابھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا دور کیا گیا آپ مجھے بتائیے چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاش شریف کھول کے بیٹھے ہوں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے یا بہر شریعت کھول کے بیٹھے ہیں فکھی مسائل بیان کی اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبا پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور پانچ سو دانے والی تس بھی لے کے بیٹھیں اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا عالم کی طرف کے بابا جی کی طرف وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا اسی طرح دارابہ دارابہ پڑھنا بھی عبادت ہے اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکاہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے تو جھوم 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 تو جھوم 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 تو جھوم 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 تو جھوم 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 ایسے عشق دے کولا میں نو غٹک نام آئے لاغو جان دے جارے کیڑا بار لے آئے میری اکل جو پھولی نل مہان دے گئیا تیرے عشق نہ جایا کر کے تھائیا تھائیا تو جھوم 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 ایسے عشق دی چنگی وچ موڑ بلے دا سانو کے بلا تے کعبا سونا یار دسے دا انگ یاری دا پالن اوکھا جمیں کتن وچی تند کچی ایک کھچے دو جان چھڑ دا جاوے تائیوں رین دی پکی سب تندہ کھچے دو جو آئے تے کوئی پا دی کوئی سکنی جنہ نے توڑ دا ساتھ نی دے تیرہ کی آس اونا دی رکھنی تنہ سو ہی ری خدا نگ Tutaj جیس پر